موسیقی السلام علیکم ناظرین روجنی ٹیوی خبرنامی میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامی کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتے داری نبھانا ہے اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے وہ بغاوت اور رشتے داری توڑنا ہے آغاز کرنے سے پہلے نزی ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخے پر شانی رسالت میں غستاخی کے خلاف مسلسل تیسرے جمعہ بھی احتجاج جواری بشکونتا میں پورا من احتجاج دچ وہ اہتداروں کو یاد داشت کی گئی حوالے وہ انصاف کا کیا گیا مطالبہ سی ایمکی سی آر کی خصوصی دلچسپی کے سبب بڑھ سپڑا حلق اسمبلی کے لیے دس ہزار ڈبل بیٹروم منظور اور بھی مستقبل میں پانچ ہزار ڈبل بیٹروم کے منظوری متوقع ہیں ریاست اسمبلی سپیکر پوچ رامس انویسٹی انہوں نے بیرکور منڈل کے استفادہ زلے سرکاری ہسپٹل میں کینسر کی مرض کا کامیاب علاج وہ ریاستی وزیر ویملا پریشان رڈی وہ گورنمنٹ ہسپٹل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر پرادی مراج نے کی ڈاکٹرز کی خدمات کی ستائش ملک وہ زلے میں پھر سے کرونا وبا کی خواب کیامت زلے میں دو مریضوں کی شناق عوام اپنی فاظت کے لیے ماسک استعمال کرے ہدایت جاری گزشتہ روز ورنی چوراہے پر پیش آئے دو گروپوں کی درمیان جھگڑے پر پانچ افراد پر سنگین دفعات کی تحت مقدمہ دچ ایسی پی ونگٹیج پر لی اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب مسلم اسٹوڈنٹ آرگنازیشن آف انڈیا شاخ نظامباد کی جانب سے میسوں کی آواز پر خون کا اتیار دینے والے نوجوانوں کیلئے بڑے پیمانے پر تہنیتی تقریب کا پچیس جن کو انہی خات تقریب میں پولیس کمیشنر کیانگراجو و ایسی پی ونگٹیج ورلو و دیگر آلہ اہددارو و خائد ان کی شرکت متوقع عوام سے کسی اتداد میں شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں کی متفضائی کرنے کی اپل مسلم اسٹوڈنٹ آرگنازیشن آف انڈیا شاخ نظامباد گزشتہ کئی سالوں سے شہ نظامباد میں نوجوانوں کی اصلاح وہ ان کے بہترین مستقبل کے لیے رہنمائی کر دیا رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایمیسوں کی جانب سے گزشتہ ساتھ سالوں سے عوام کو خون کے اتیار کے لیے شور بیداری پیدا کیا چاہ رہے ہیں جس کے تحت ہر روز مریضوں کو بروقت خون کی فراہمی عمل میں لائے چاہ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ عید ملاد و نبی کے موقع پر خون کا دیا کیم کا انقاط عمل میں لاتے ہوئے سووں کی تداد میں نوجوان زلے سرکاری ہاسپٹل کو خون کا دیا دے رہے ہیں جس سے کئی غریب وہ مستقبل مریض جو دور دراز کے گاؤں سے یہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں ان کو بروقت علاج کے لیے خون حاصل ہو سکے اور ایمیسوں کو اسی خدمات کے مدنظر ورل بلڈ ڈونر ڈے کی موقع پر زلے سرکاری ہاسپٹل کی جانب سے ایمیسوں کی خدمات کی ستائش کرتے ہوئے تہنیت پیش کی گئی اور اب ایمیسوں کی جانب سے نوجوانوں کی متفضائی کے لیے تمام بلڈ ڈونرز جنہوں نے ایمیسوں کی آواز پر اپنے خون کا دیا دیا ہے ان کے لیے ایک تہنیتی تقریب کا انقاط بروزی ہفتہ پچیس جون صبح گیارہ بجے بمقام کنگ پیلس فنکشن ہال خلا روڈ پر عمل میں لائے چاہ رہے ہیں تاکہ نوجوانوں میں خون کے عطیہ کو لے کر شور بیداری پیدا ہو اس تقریب میں ظل پولیس کمیشنر کیارنا گھراجو و ایسی پی ونکٹیش ورلو وہ دیگر اہم خائدین وہدداروں کی شرکت متوقع ہے اس موقع پر ایمیسوں ذمہ دران نے عوام سے اپیل کیا ہے کہ وہ بڑی تداد میں اس تقریب میں شرکت کرتے ہوئے نوجوانوں کی متفضائی کرے اسلام علیکم جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ایم ایس او بلڈ ڈونیشن کے لئے کئی سالوں سے کام کر رہا ہے ویسے ہی پچھلے دو تین سال سے ہر سال مسرسل بلڈ ڈونیشن کیمپس رکھ رہے ہیں نظامباد میں اور نظامباد کے اطراف گاؤں میں بھی تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو کوئی بھی ہمارے ایم ایس او کے بلڈ ڈونیشن کیمپس میں ہو یا پھر ہمارے کال پر بلڈ ڈونیٹ کیے ہیں اور جو نارمل بھی بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں ان سب کے لئے ہم لوگ نے بلڈ ڈونیشن پروگرام رکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلڈ ڈونیشن اویرنیس کیمپ بھی رکھا گیا ہے کینگز پیلیس فنکشنال گیارہ بجے کل یعنی ہفتے کے دن پروگرام رکھا گیا ہے تو سب سے گزارش کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ تیدات اس پروگرام میں حصہ لیں اور آ کر بلڈ ڈونیشن کے اویرنیس پروگرام میں شامل ہو اور خاص کر نظامات کے جتنے بھی بلڈ ڈونیرس ہیں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ خاص کر آپ اس پروگرام میں آئیے بچکندہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے غستاقی کے خلاف احتجاج نپو شرما اور نوین جندل کو گرفتار کرنے کا مطالبہ بچکندہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوے غستاقی کے خلاف پرامن طریقے سے تحصل آفیس کے روبرو احتجاج کیا گیا اور احتجاج یونی شان رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غستاقی کرنے والوں کے خلاف سرطن سے جدا کرنے کی نارے دیتے ہوئے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اس احتجاج میں نوجوانوں کی کثیر تدات موجود تھی اس موقع پر مدینہ مسجد عبد المقید نے کہا کہ مسلمان سب برداشت کر سکتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی گئی غستاقی برداشت نہیں کر سکتے نپل شرمہ اور نوین جندل نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاقی کرتے ہوئے سارے عالم کے مسلمانوں کو ٹھیز پہنچایا نپل شرمہ اور نوین جندل کو گرفتار کرتے ہوئے سخت سے سخت خانونی سزا کا پرزور مطالبہ کیا احتجاجیوں نے بچکندہ تحصل دار سے ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت پیشکیس موقع پر محمد مجاہد شاکیب خان محمد منور شادن مکان غوث عبداللیم ساجیت ارفان حارون کے لاوہ دیگر موجود تھے محمد منور شادن مجاہد شاکیب خانونی ساجیت ارفان حارون کے لئے محمد منور شاکیس موقع پر محمد منور شاکیس موقع پر محمد منور شادن مجاہد شاکیب خانونی ساجیت ارفان حارون کے لئے سخت کاروائی ونگٹیشور کا صحفتی بیان گزیشتہ روز شہر کے ونی چوراہے پر وید دو گروپوں کے درمیان دنازے پر محکمی پولیس کی جانب سے کاروائی کرتے ہوئے سید خاجہ عجو خان محمد شہباس شیخ فیروز و دیگر پر مخدمات درج کرنے کا اسسٹن پولیس کمیشنر ونگٹیشور نے اپنے صحفتی نشست میں اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ محکمی پولیس اس تمام معاملے کی جانچ کر رہے ہیں اور شہر میں اس طرح کے واقعات پر سخت کاروائی کرنے کا انہوں نے انتباہ دیا اور کہا کہ خبل میں اس طرح کی حرکت میں ملوی سفرات کے خلاف پی ڈی ایٹ کے تحت مخدمات درج کرنے کا انہوں نے اظہار کیا سخت کاروائی کرنے کا انہوں نے اظہار کیا میں کا ازشگئےiggle شہر اور صحف ما کچھ میں محکمی پولیسھی کہ دی پولیس کے خلاف پی اچ möglich محکمی پولیس کا شہر میں اخوش کی happy اور جنیا کچھے انہوں نے انکہ لائے آپ کو مکر سک کرنے کا انکہBoy ہمارے پوریس کھیں ج 정رگ کچھوں و جان نہیں سانگطے possible سشहوچے شہرس سواود سایانگر crazy الأقر HVld ud ریاستی اسمبلی سپیگر پوچرامس انویسٹی نے زلی کامریڈی کا دورہ کرتے ہوئے بیرکور منڈل کے مختلف موضوعات میں تامیر عمل میں لائے گئے ڈبل بیٹر مکانات کا افتتہ عمل میں لائے گئے زلی کامریڈی بیرکور منڈل کے ملہ پور بیرہ پور دیہات میں تامیر عمل میں لائے گئے ڈبل بیٹر مکانات کا ریاستی اسمبلی سپیگر پوچرامس انویسٹی نے افتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیراعلا کلوہ گنٹلا چنلشکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں روبی عمل میں لائے جانے والی مختلف علای ترقیاتی سکیما کی کسی دوسری ریاست میں نظیر نہیں ملنے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے جانب سے سرکاری طور پر منقض ہونے والے جل سیام میں خلل پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ترین کاروائی کرنے کا انتباہ دیا اس موقع پر ان کے ساتھ مختلف محکمے جاغ سے تعلق اکنے والے حددران عوامی نمائندے ٹیارس پارٹی سے وابستہ قائدین کارکنان مقامی عوام کی کسی ارتداد نے شرکت کی مدھی نیاین جیالانے تپڑ دفتے پج مدھی نسٹنا جیالان لے دی راجی که مانے دی کودا ایک پویتر مہنے ایٹر مہنے ایٹر مہنے آئی دم راجی که مانے دی دو سکت تنٹا نکو سنگا دی دو پیڑی ایستر مہنے ایٹر مہنے ایٹر مہنے آئی دم راجی که مہنے ایٹر مہنے ایچ کی ہے آنند باکہ مہنے ایٹر مہنے ایٹر مہنے ایٹر مہنے ایٹر مکس کب quietly منظور کردہ سی ام آریف چیکوں کے عوام نمائندوں کے ہاتھوں مستحقین میں فراہمی عمل میں لائے گئی بالکنہ منڈل کے مخام پر ٹیارس پارٹی منڈل صدر بدن پروین ریڈی نے ریاستی وزیر عمارت و شہرہ و عملہ پریشان ریڈی کی کاوشوں کے سبب تلنگنہ حکومت کے جانب سے متعرف کردہ سی ام ریلی فرنڈ سکیم کے ذریعے تین دہا سے تعلق اکنے والے مستحقین کو منظور کردہ سی ام آریف چیکوں کی تیارس پارٹی دفتر میں استفادہ کننگان میں فراہمی عمل ملائے گئی اس موقع پر دیگر عوام نمائندوں نے کہا کہ تلنگنہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر حالہ کلوکنٹلا چنل شکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں تمام تبخواست سے تعلق اکنے والے عوام کو مختلف ترقیاتی فلائے سکیمات کے تحت فائدہ پہنچاتے ویساتے غربت سے تعلق اکنے والے غریب عوام کو کورپیٹ ترس کے طور پر علاج و مالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت سی ام آریف سکیم کو مطارف کروا کہ ہاسپٹل میں ذریعہ علاج تبیم دات حاصل کرنے والے مریضوں کو سی ام آریف سکیم کے ذریعہ درکر اخرجات کے ادائیگی عمل میں لائے جا رہے ہیں اسی طرح سے تلنگنہ حکومت کے دور اقتدار میں روپے عمل میں لائے جانے والی منفرد سکیمات کی ملکی کسی ریاست میں نظیر نہیں ملتی اور کہا کہ تلنگنہ ایک واحد ریاست ہے جہاں اس خدر عوام فلائے سکیمات کے ووجود تیزی سے ترقیاتی کاموں کو بھی بہتر انداز میں انجام دیا جارہے جو تلنگنہ حکومت کی کامیابی حکمرانی کے علامات ہونے کا اظہار کیا اس پروگرام میں مپی پی لاوانیہ لنگو گورٹ زیٹ پی ٹی سی ممران داسری لاوانیہ ونکی ٹیز وائس ایم پی پی سرنکات یادو حلق سامانوے کمیٹی ممبر گنگا دھر ٹی آرز پارٹی منڈل کے جنرل سیکیریٹی پی وی دیا سگر ویلپور مارکٹ اومیٹی چوئرمند ویمپلی چنہ بار راجشور موزے کے صدر ساگر یادو نائف سرپان شیخ وحب ویلپور مارکٹ کمیٹی ڈیریکٹر سید مجار الدین سابقہ کوپشن ممبر ایم ای شاہی سینئر خیاد شیخ رحم الدین جنگم راجشور ایم ای آر ای دیگر موضوعات سے تلقیقنے والے مستحق نے شرکت کی ایرپلی منڈل کے مخام پر ذل پریشت نائف صدر راجتہ یادو نے ترقیاتی کاموں کا افتتہ عمل میں لائیا ایرپلی منڈل کے مخام پر واقع جہتب پور دیہات میں تین لاکھ روپے کی لاغہ سے منظور شدہ سیسی ڈرائنش تامری کاموں کا ازل پریشت نائف صدر راجتہ یادو نے افتتہ عمل میں لاتے ہوئے کہا کہ تلنگن حکومت کے دور اختدار میں چیف منسٹر کیسی آر کی کامیاب ترین قیادت و رکنہ سملی بودھن شکل آمیر کی کامیشوں کے سبب منڈل سے مطالقہ مختلف موضوعات میں ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ روپے عمل میں لانے کے لاغہ منڈل میں اب تک روپن سکیم کے تحت سمن ٹوڑ ڈرائنش سے وابستہ کاموں کو فیل فر مکمل کرتے ہوئی مقامی عوام کو راحت پہنچوانے کا اظہار کیا اس پروگرام میں سرپنچ لکشمی رام گو پال ریڈی ایم بی ڈی سی پدوہ متنہ موضوع سے وابستہ مقامی عوام نائب سرپنچ سر سملو ستیش و دیگر نے شرکت کی مقامی عوام نائب سرپنچ لکشمی رام گو پال ریڈی ایم بی ڈی سی پدوہ متنہ گرام پیدوہ لاتاسری اوپا سرپنچ لکشمی رام گو پال ریڈی زی پی فنڈ کے تحت وارڈ نمبر ایک میں سی سی ڈرین ایس سے وابستہ تامری کاموں کا افتدہ عمل ملایا نندی پیٹ منڈل کے مقام پر زی پیٹی سے یومنہ موضوع نائب سرپنچ کے بھرت نے زی پی فنڈ کے تحت وارڈ نمبر ایک میں سی سی ڈرین ایس سے وابستہ تامری کاموں کا افتدہ عمل ملایا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے سی آر کی قیادت میں منڈل سے منسلک موضوعات کو ترقی دینے کے مقصد کے تحت زیڈ پی فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمل پر پہنچا کر مخامی عوام کو راحت دینے کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کے مانسون کی آغاز کے پیش نظر تمام افراد اپنے گھر کے ترافک ناف کے ماہور کو ساتھ سترہ رکھ کر ملیریا ڈینگو جیسے امراض سے خود کو اور اپنے ارکان خاندان کی فاظت کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں خائدین کے پنڈاری سی جے دیوہ ریڈی سنتوش رامو محپال روی کولونی میں مقیم عوام نے شرکت کی زلے کے سرکاری ہسپٹل میں کینسر کا کامیاب سرجری کرنے والے طبعی عملے ٹیم کو ریاستی وزیر ویملہ پریشان ریڈی نے دی مبارک پات ریاستی وزیر امارت و شورہ ویملہ پریشان ریڈی نے زلے کے سرکاری ہسپٹل میں کینسر کا کامیاب سرجری کرنے والے طبعی عملے کی ٹیم کو مبارک بات دیتے ہوئے کہاں کہ چیف منسٹر کلوکنٹلہ چنر شکھر راو کی قیادت میں سرکاری ہسپٹل میں سطح غربہ سے تعلق اکنے والے عوام کو تشفی بخش علاج فراہم کرتے ہوئے مفتدویات کی فراہمی عمل ملا کر بہترین خدمات انجام دینے کے علاوہ کینسر جیسی ختمناک مرض کا کامیاب سرجری کرنے کا اظہار کیا ایک نظر وقت پہ کیور حضرت صوفی کمال خان ہمارے یہاں جسمانی و روحانی امراض کا شرطیا علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریش نوکری میں رکاوٹ زمین جائدات کا جھگڑا حاسدین سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا دشمن وہ سوطن سے چھٹکا رہا میاں بیوی کے آپسی چھگڑے پڑوسی سے چھگڑے دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف اکاون روپی روبرو ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ نظام آباب سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ایٹ تری سکس وقفے کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے مٹکہ لینے اور کھیلنے والے فرات کے خلاف ٹاسک فورس کی زبردست کاروائی چھ مٹکہ ایجنٹ پندرہ کھیلنے والے فرات پولیس حراست میں نظام آباب شہر کے مختلف فلاقوں میں مٹکے کے کاروبار اروج پر چل رہا ہے محکمی پولیس ٹاسک فورس کی جانب سے مٹکہ چلانے والے اور کھیلنے والے فرات کے خلاف سخت کاروائی کرتے ہوئے چھ ایجنٹ اور پندرہ فرات کو گرفتار کرتے ہوئے مخدمات درچکے کے تفصیلات کی مطابق ون ٹاؤن سکس ٹاؤن کے حدود میں مٹکہ کھیلنے اور لینے والے فرات کی تلہ ملنے پر ٹاسک فورس کے اہددران پچپن ہزار تین سو سی روپے اکیس سلفون اور سولہ افراد کو مٹکہ کھیلنے اور کھیلانے جن میں حراست میں لیا گیا حراست میں لینے والے افراد میں عبدالعلم عمر سیتالیس سال ڈرائیور کالونی نظام بات سید خدیر پچپن سال نظام کالونی عرصہ پلی بائی پاس رحمان الدین عمر چوبیس سال ساکین چنرشکر کالونی نظام بات ون ٹاؤن کے حدود میں مٹکہ لینے اور کھیلنے والے افراد جن میں محمد رحیم پچپن سال میرچی کمپاؤن ساجد عمر اٹھائیس سال ساکین آٹو نگر نظام بات ام ڈی سلیم عمر پینتالیس سال ساکین پیلا اسکول مالا پلی نظام بات شامل ہے گرفتار ملزمان کی تفصیلات ایک رسول دو ڈانو تین اسکے دعوت چار دلیب نرسیہ شیخ اجواز انساری سید خدیر ام سری نواز سید حکیم شیخ نواز فارو خان شیخ شبین مجیب سری نواز سبھی نظام بات سے ہی کمیشنر پولیس نگر آجو نے کہا کہ غیر خانونی سرگرمیوں کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف سخت کالوائی کے جائے گی کمیشنر پولیس نگر آجو نے مزید کہا کہ غیر سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف میک میں پولیس کو اطلاع دے ان کے ناموں کو راز میں رکھا جائے گا اور جرائم کی روک تھام ہوگی عوام کے تاؤن سے ہی جرائم کی روک تھام ہو سکتی ہے ریاست میں کرونا کے چار سو چورینو مضبط کیسز ریاست میں کرونا کے تداد میں مسئل اضافہ ہوتا جا رہا ہے چار سو چورینو نئے مضبط کیسز درج کے جب کے ایک سو چھبیس افراد سے ہتیاب ہوئے اور پوری ریاست میں اٹھائیس ہزار آنٹسو پینسٹ افراد کے ناموں کے جانچ کی گئی پھل وقت پوری ریاست میں تین ہزار اٹھالیس افراد زیرہ علاج ہے جبکہ آج کسی کے بھی موت کی تلا نہیں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک پوری ریاست میں سات لاکھ ستی نم ہزار چھ سو باتیس افراد متاثر ہوئے جن میں سے سات لاکھ نوہت ہزار چار سو تریتر افراد شفایاب ہوئے ریاست میں صحتیابی کے شرعہ نینین نو اشاریہ دس فیصد ریکارڈ کی گئی کرونا کی شدت میں ایک گزیشتہ آٹھ دن سے اضافہ کے بعد محکم صحتامہ حکومت تلنگانہ متحرک ہو گیا بستی دواخانوں کی پنڈر آگست شروعات متحدہ زل نظامباد کے لیے جملہ چار بستی دواخانوں کی منظوری حکومت تلنگانہ کے محکم ریاستی صحتامے کی جانب سے ریاست بھر کے جملہ تینتیس ازلاسی وابستہ سلم علاقوں کے لیے ایک سو اکتیس بستی دواخانوں کے قیام کی راہنوار کرتی ہے باوسخ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پنڈر آگست دوہزار بائیسے بستی دواخانوں کا آغاز عمل میں آئے گا متحدہ زل نظامباد نظامباد وہ کاماریڈی کے حدود میں جملہ چار بستی دواخانوں کی منظوری دینے کا اعلان کیا ہے جن میں زل نظامباد میں تین اور زل کاماریڈی میں ایک بستی دواخانہ قابل ذکر ہے ان قیام کردہ دواخانوں میں تقریباً ستاون مختلف امراض کا علاج کیا جوائے گا ان دواخانوں کی روزانہ کے اوقات کار صبح نو بجے تا شام چار بجے کے درمیان رہیں گے واضحے کے متحدہ زلے کی موجودہ آبادی پچیس اشاریہ اکاون لاکھ روپی مشتمل ہے جن کے لیے متعلقہ کام کی طرف سے جملہ سینٹالیس پرائمری ہیل سینٹرز کار کردھے اٹھائیس جن کو بلدی کمیشنر و ایڈیشنل کمیشنر چترہ مشرہ کی جانب سے پرگتی بھون میں سٹاف کے تخررات کے لیے انٹرویو مناخت کیا جائیں گے جن میں ڈاکٹر ایس و نرسز کا تخرر اور امال میں آئے گا نزامباد مینسپل کارپریشن حدود میں آوارا کتوں کی نزبندی آپریشن مہیم کا غاس آوارا کتوں کو شہر سے دور منتقل کرنے عوام کا مطالبہ سال دوہزار اکیس میں جل نزامباد میں اکاون ہزار کتے کاٹنے کے واقعات ہوئے ہیں جبکہ سال دوہزار بیس میں سات ہزار چھسو چھے واقعات سال دوہزار انیس میں پانچ ہزار اکسو بیانو کتے کاٹنے کے واقعات ہوئے اسی طرح دوہزار اٹھرہ میں سات ہزار اکسو انچاس واقعات رونوں میں ہوئے جبکہ سال دوہزار سترہ میں پانچ ہزار چار سورترہ کٹے کاٹنے کے واقعات ہوئے تھے شہر کے تمام علاقوں میں آوارہ کتوں کی قصد میں دوبارہ اضافہ ہو چکا ہے بلدی کے حدداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوئی جان لیوہ حادثہ پیشانت سے خبل چوکسی اختیار کرتے ہوئے آوارہ کتوں کی قصد کی روکتام اور ان آوارہ کتوں کو شہری علاقوں سے دور منتقل کرنے کے اقدامات کرے ایک اندازے کی بموجب اس وقت شہری حدود میں تقریباً چھہزار سے زیاد آوارہ کتے موجود ہیں پھولا، ہتائی، آزم روڑ، احمدی بازار، بودھن روڑ، خلہ روڑ، احمد پورا کالونی، مالا پلی، محمدیا کالونی، مجاہد نگر، شانتی نگر، بابن ساپ پہاڑی، اسد بابا نگر، خوجہ کالونی، اٹو نگر کے علاوہ چنرشکر کالونی، کورٹ گلی، گنگستان، اندہ پور، آنند نگر، دبا، جھنڈا گلی میں سڑکوں پر کتوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے ہیں سابق میں آوارہ کتوں کے حملے کی کئی واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں جس میں ضعیف افراد کے علاوہ خواتین اور بچے آوارہ کتوں کے حملے میں زخمیں ہو چکے ہیں بلدی کے اہددار خواب غفلہ سے بیدار ہوتے ہوئے آوارہ کتوں کے خاتمی یا انہیں شہر سے دور منتخل کرنے کے اغنمات پر نظر مرکوز کرے ریایش علاقوں میں آوارہ کتوں کی قصصی عوام میں خوف اور برہمی پائی جاتی ہیں بلدی کے اہدداروں نے بتایا کہ شہر میں آوارہ کتوں کی پیدائج پر کنٹرول کے لیے کتوں کی نظر بندی کی جارہے ہیں آوارہ کتوں کو شہر سے دور منتخل کرنے کی مہم بھی جاری ہے نظامباد منسپل کورپریشن اکام نے شہری عدود میں آئے دین آوارہ کتوں کی نسل میں اضافے کے پیش نظر نظر بندی مہم کا نوجن سے آغاز حمل ملایا ہے اہدداروں نے بتایا کہ اب تک 88 آوارہ کتوں کی نظر بندی آپریشن کیا گیا ہے کوزا مندر ہائی سکول کے ہاتھ میں واقعی آنگنواری میں زیر تعلیم طلبہ کو وائی مانسا کی جانب سے کھلو نے وہ تختیوں کی فراہمی عمل میں لائے گئی کوزا مندر ہائی سکول کے ہاتھ میں واقعی آنگنواری میں زیر تعلیم طلبہ کو سہسترہ لیڈیز ایمپرومیم کی منتظمین وائی مانسا نے پانچ ہزار روپے مالیتی رقم پر مبنی کھلو نے کیوں مخام خودمختار تنظیم امہ بڑی جائیو وطہ ممران کے ہاتھوں فراہمی عمل میں لائے گئی اس پروگرام میں ہائی سکول کے صدر مدرس اساتیزہ صاحبین رمیش کشن راجو وائی سوپنا آنگنواری ٹیچرز وہ دیگر نے شرکت کی نوی پیٹ منڈل کے لکشمی کیسان فورم دیہات میں چوروں کی جانب سے سرخہ کرنے کی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے والے فرات پر حملہ کرتے ہوئی راہ فرار اختیار کرنے کا واقعہ پیش آیا نوی پیٹ منڈل کے لکشمی کیسان فورم دیہات میں گزیشتہ رات کے وخات میں چوروں کی جانب سے تین مکانات میں سرخے کی کوشش کرنے میں ناکام ہونے کے بعد چنمہ و ستی نارائنہ کے گھر میں داخل ہو کر سرخہ کرنے کی کوشش میں رکاوٹ ڈالنے والے فرات پر حملہ کرتے ہوئے زخمی کرنے کے باعث چنمہ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اور ستی نارائنہ شدید زخمی ہوگے مقامی عوام کے جانب سے حاطل کردہ اطلاع پر پولیس ملازمین جائے مقام پر پہنچ کر شدید زخمی حالات میں موجود افراد کو زلے سرکاری ہاسپٹل منتخل کرتے ہوئے شکایت کننگان کی جانب سے فرام کردہ فریاد پر کیس درچ کر کے تیخخات کرنے کا اس سائل راجر اڈی نے انکشاف کیا خ کے دعار اٹھے ہیں موسیقی خطل کرنے کا واقعہ پیش آیا بالکندہ منڈل کی مقام پر اتوار پیٹ دہا سے تعلق اکنے والے دلت خائر لنگنہ پر نامل مفراد کی جانب سے لوہی کی ریارسی حملہ کرنے کی تعلق سے حاصل کردہ اطلاع پر فوری طور پر جائے مقام پر پہنچ کر شدی زخمی ہونے والے لنگنہ کو فوری طور پر ہاسپٹل کو منتخل کرنے کا اصائی گوپی نے انکشاف کیا تاہم اس موقع پر چشمدید گوہوں کی جانب سے لنگنہ پر حملہ کرنے میں رینجرلا کی ساکن راجش ملوث ہونے کا اظہار کیا چاہ رہا ہے آرمن منڈل عیسیٰ پلی دیہات کے پرائمری اسکول میں تعلیمی مہم کا شاندار پیمانے پر انہیں خات آرمن منڈل کے عیسیٰ پلی دیہات میں واقع پرائمری اسکول میں منعقدہ تعلیمی مہم پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی کی طور پر مقام سرپنچ دارلہ چننوں نے شرکت کرتے ہوئے طلبہ کو تعلیم کے اہمیت کی بارے میں واقع کروایا اور اس موقع پر موڈل اسکول ریسیڈنشل اسکول میں سیٹھ حاصل کرنے والے طلبہ کو مبارک بات دی گئی اس پروگرام میں نائب سرپنچ ریمپیٹی سی وو ویلیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے ممران اسکول کے ساتذہ صاحبین طلبہ کے علاوہ مقامی عوام کی گھسے داداد نے شرکت سی ایم ریلی فنڈ کے تحت سات اشاریہ پانچ لاکھ روپے کی منظوری عمل ملا کر ریاستی وزیر ویملہ پریفشان رڈے نے ہمدردی کی بہترین مثال کی خائم بالکٹنو منڈل کی ساکین سی مادو کرونا وبا سے مضبط پائے جانے کے بعد صحت من ہونے کے بعد بلیک فنگرس نامی مرض میں مبتلا ہونے پر تیستہ چالیس لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود بھی امید نہ ہونے کے بنا پر ریاستی وزیر ویملہ پریفشان رڈے کی کاوشیوں کے سبب سی ایم ریلی فنڈ سے چار اشاریہ پانچ لاکھ روپے منظوری عمل میں لانے پر ان کے افراد خاندان کی جانب سے ریاستی وزیر ویملہ پریفشان رڈے کو اظہار تشکر پیش کیا گیا اختتام سے خب نظر ڈالتے ہیں آنشکیم سرخی اپل شوانی رسالت نے غوستاخی کے خلاف مسرسل تیسرے جمعہ بھی احتجاد جاری بیشکوندہ میں پورا مند احتجاد دچ وہ اہتداروں کو یاد داشت کی گئی حوالے وہ انصاف کا کیا گیا مطالبہ سی ایم کے ایسی آر کی خصوصی دلچسپی کے سبب بہت پڑا حلق اسمبلی کے لیے دس ہزار ڈبل بیٹروم منظور اور بھی مستقبل میں پانچ ہزار ڈبل بیٹروم کے منظوری متوقع ہیں ریاستی اسمبلی سپیکر پوچ رامس انویسٹی انہوں نے بیرکور منڈل کے استفادہ کننگان میں ڈبل بیٹروم مکانات کی قید تقصیح زلے سرکاری ہاسپٹل میں کینسر کی مرض کا کامیاب علاج وہ ریاستی وزیر ویملا پریشانڈڈی وہ گورنمنٹ ہاسپٹل سپر انٹینڈنٹ ڈاکٹر پراتی مراج نے کی ڈاکٹرز کی خدمات کی ستائش ملک وہ زلے میں پھر سے کرونا وبا کی خوف کیامت زلے میں دو مریضوں کی شناف عوام اپنی فاظت کے لیے ماسک استعمال کرے ہدایت جاری گزشتہ روز ورنی چوراہے پر پیش آئے دو گروپوں کی درمیان جھگڑے پر پانچ افراد پر سنگین دفعات کی تحت مقدمہ دچ ای سی پی ونگٹیج پر لی آج کے لیے فلال اتنا ہی انشاءاللہ مزید صبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ دے اجازت اللہ حافظ